دوستو جس کام کو کرنے میں پہلے بہت ٹائم لگتا تھا اور بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی لیکن آج دوستو تیکنک اور ٹیکنیکل کی وجہ سے وہ کام بہت فاشٹ اور بہت ہی کم لوگوں میں مشینوں کے ذریعے سے ہونا شروع ہو گیا ہے تو دوستو آج ٹیکنک کا ٹائم ہے ٹیکنیکل کا ٹائم ہے اور ہر جگہ پر ٹیکنک ہر فلڈ کے اندر کام کر رہی ہے جس سے کام بہت فاشٹ بہت آسان اور رسک فری ہو جاتا ہے تو دوستو اگر ہم کو بھی ٹائم کے ساتھ چلنا ہے تو ہم کو بھی ٹیکنیک کا یوز کرنا ہوگا اور ٹائم کے ساتھ میں اپنی ٹیکنیک کو چینج کرتے رہنا ہوگا تو دوستو جب ٹیکنیک کی وجہ سے سارے کاموں کو آسان کیا جا سکتا ہے فاشٹ کیا جا سکتا ہے رسک فری کیا جا سکتا ہے تو پھر ہم لوگ ٹریڈنگ اور انویسمنٹ میں کرپٹو کرنسی اور سٹوک مارکٹ کو ٹیکنیک اور ٹیکنیکل انالیسز کی مدد سے آسان فاسٹ اور رسک فری کیوں نہیں کر سکتے تو ہیلو دوستو میں زویر احمد اور آج میں آپ کو تھوڑی ٹیکنیکل باتیں کرنے والا ہوں آپ کے سامنے اور آپ کو بتانے والا ہوں کہ ٹیکنیکل انالیسز نے سٹوک مارکٹ کو کرپٹو کرنسی کو ٹریڈنگ کو انویسمنٹ کو کتنا آسان کر دیا ہے اور کتنا فاسٹ کر دیا ہے اور ٹیکنیکل انالیسز کی پاور کیا ہے دوستو انویسمنٹ کتنا ایمپورٹینٹ ہے اس کی بات ہم لگاتار اپنی پیچھے کی ویڈیو میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں اگر آپ کو انویسمنٹ کتنا ایمپورٹینٹ ہے آپ کے لیے کتنا فائدمن ہے آپ یہاں سے کتنا کما سکتے ہیں یہ جاننا ہے تو میری ایک لمبی ویڈیو ہے آپ جا کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ کو میں ایک ہنٹ دیتا ہوں اور دوسرا بندہ ہے جو بہت کم کماتا ہے لیکن انویسمنٹ کرتا ہے آنے والے ٹائم میں اس کی کنڈیشن زیادہ کمانے والے سے اچھی ہوگی وہ زیادہ کمانے والے سے زیادہ امیر ہوگا اور اس کی فائننشل کنڈیشن بہت ہی اچھی ہوگی اس کے مقابلے میں جو انویسمنٹ نہیں کر رہا ہے تو دوستو جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انویسمنٹ بہت بہت ضروری ہے تو ہم انویسمنٹ کرے کہاں راستے ہمارے سامنے بہت سارے ہیں تو ہم کو چاہیے ایک ایسا انویسمنٹ جہاں پر رسک کم ہو پروفیٹ زیادہ ہو چھوٹے سے انویسمنٹ سے بھی ہم لوگ سٹارٹنگ کر سکیں اور ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہو جب چاہے انویسمنٹ کے اندر انٹری کریں اور جب من چاہا انویسمنٹ سے ہم لوگ باہر نکل گائیں ایک منٹ کے اندر اندر اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایسا انویسمنٹ ہم کو چاہیے جو آسان ہو جس کو سمجھنا جس کو کرنا آسان ہو اور دوستو وہ انویسمنٹ ہے سٹوک مارکٹ سٹوک مارکٹ سارے ہی انویسمنٹ میں سب سے بیسٹ مجھے دکھتا ہے اور اس کی پیچھے وجہ ہے اگر آپ کو وجہ جاننی ہے تو آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں نے سارے ٹریڈنگ اور انویسمنٹ والے پلیٹ فرم آپ کو بتائے ہیں کہ کہاں کہاں ہم لوگ انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن سٹوک مارکٹ ہی کیوں ایسا ہے جو سب سے بیسٹ ہے سب سے اچھا ہے تو دوستو ہم نے سمجھ لیا انویسمنٹ بہت ضروری ہے اور انویسمنٹ میں سب سے بیسٹ جو انویسمنٹ ہے وہ ہے سٹوک مارکٹ تو سٹوک مارکٹ میں کام کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے تو بیسکلی یہاں پر ہم کمپنیوں کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کمپنیوں کی جانکاری چاہیے دوستو ایک ٹائم تھا جب ہم کسی کمپنی کی جانکاری لیتے تھے تو ہمیں میگزین سے یا اکباروں سے ان کی جانکاریاں ملتی تھی وہ بھی غلط آدھی آدھوری کیونکہ عام لوگوں کے پاس میں انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے جس کی وجہ سے ایک صحیح جانکاری ہمیں کمپنیوں کی نہیں ملتی تھی لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکنیکل کا ٹائم ہے ٹیک کا ٹائم ہے ساری چیزیں آگے ہو گئی ہیں اب ہمیں ون کلک میں بہت ساری ویب سائٹوں کے اوپر کمپنی کی ہر جانکاری مل جاتی ہے جس جانکاری میں ہم کو یہ معلوم پڑتا ہے کمپنی کتنی بڑی ہے کمپنی کیا کام کرتی ہے کمپنی نے کب پروفٹ کمائیا ہے کب نقصان کیا ہے کمپنی کے اندر انویسٹر کتنے ہیں اس کے اوپر کردہ کتنا ہے اور ایسی بہت ساری جانکاریاں بہت سارے ریشیو ہمیں ویب سائٹوں پر کمپنی کی جانکاری میں مل جاتے ہیں جس سے ہم یہ اندرہ لگاتے ہیں کمپنی اچھی ہے یا نہیں ہے تو یہ ساری جانکاریاں جو بھی ہمیں وہاں پر ملتی ہیں کمپنی کی ان جانکاریوں کو دیکھنا پڑھنا سمجھنا یا ان کی بیس کے اوپر نیسیجن لینا اسی کو بولتے ہیں فنڈامینٹل انالیسز اور سنڈامینٹل انالیسز بہت ضروری ہے یہ سمجھنے کے لیے کون سی کمپنی اچھی ہے اور کون سی کمپنی اچھی نہیں ہے لیکن دوستو اس سے بھی ایک قدم آگے ہمیں مل جاتا ہے تیکنیکل انالیسز جس کے بعد آج میں اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں دوستو تیکنیکل انالیسز جو یہ کہتا ہے کہ آپ وہاں پر زیادہ فوکس کریں جہاں سے آپ کا پروفٹ ہوگا اگر ایک کمپنی لگتار پروفٹ کما رہی ہے تو یہ کمپنی اچھی ہو سکتی ہے لیکن کمپنی کے پروفٹ سے ہمارا فائدہ کچھ نہیں ہوگا کمپنی اپنے پروفٹ میں سے ہمیں کچھ نہیں دے گی تھوڑا بہت دے دیتی ہے ڈیویڈین کی شکل میں لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے تو دوستو کمپنی جو بھی کما رہی ہے وہ اپنے لیے کما رہی ہے ہمارا جو پروفٹ ہوگا وہ کہاں سے ہوگا تو تیکنیکل انالیسز کہتا ہے کہ آپ کا پروفٹ ہوگا اسٹوک کے اوپر جانے سے اور اگر اسٹوک کا پرائز نیچے آگیا تو آپ کا نقصان بھی ہوگا تیکنیکل انالیسز یہ کہتا ہے کیوں نہ آپ اس اسٹوک کے پرائز کے اوپر اسٹوک کے ریڈ کی اوپر فوکس کرلو تاکہ جہاں سے آپ کا مین فوکس یا مین پروفٹ ہونے والا ہے اس کو انالیسز کر کے آپ کچھ کما سکتے ہو بیسکلی جب ہم کسی بھی کمپنی کا چارٹ کھولتے ہیں تو وہاں پر ہم کو دکھائی دیتا ہے یہ اسٹوک کا پیرائز اسٹوک کا ریٹ جو ہمیں پیچھے کیا ہوا ہے یہ دکھائی دیتا ہے اور ابھی اس ٹائم پر کیا ہو رہا ہے یہ بھی دکھائی دے جاتا ہے جس میں ہم بیکتے ہیں کہ کمپنی کا اسٹوک کا پیرائز کبھی بہت اوپر گیا ہے کبھی بہت نیچے آ رہا ہے کبھی تھوڑا اوپر کبھی تھوڑا نیچے کبھی ایک دیگہ پر رکھ جاتا ہے اس طرح کی چیزیں ہمیں چارٹ کے اندر اسٹوک کے پیرائز کی یہ دکھائی دیتی ہیں یہی مومنٹ کو سمجھنا انہیوں کو انالیسز کرنا اور انہی کی بیس پر ڈیزیجن لینا اسی کو بولتے ہیں ٹیکنیکل انالیسز ہاں پر دوستو ہمیں بہت سارے ٹول انڈیگیٹر لائنیں مل جاتی ہیں جو ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے میں بہت آسان کر دیتی ہے میں اگر بولو تو اتنا آسان کر دیتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو پھر سمجھ پائے گا دوستو ٹیکنیکل انالیسز نے ہمارے انویسمنٹ کو اتنا آسان کر دیا ہے جس کی وجہ سے اب ہر کوئی اس چیز کو کر پائے گا سمجھ پائے گا اور ساری چیزوں کو دیکھ پائے گا دوستو ایک اچھی کمپنی کو ڈھون کر کے یہ ہے کہ ٹائم آنے پر اس اچھی کمپنی میں انویسمنٹ کرنا ہے اب یہ ٹائم کب آئے گا یہ کیسے معلوم پڑے گا یہ بھی ہمیں ٹیکنیکل انالیسز کی مدد سے معلوم پڑے گا یہ کیسے معلوم پڑے گا ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں دوستو ٹیکنیکل انالیسز اگر میں بیسک بتاؤ آپ کو جو سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل انالیسز یہ بتاتا ہے کہ اسٹوک کو خریدنا کب ہے خریدنے کے بعد اسٹوک اگر نیچے گرنے لگا تو اسے بیچنا کب ہے مطلب کہ اسٹوک لوس کب لگانا ہے اور اگر وہ اوپر جانے لگا خریدنے کے بعد آپ کا پروفٹ ہونے لگا تو وہاں پر ہم کتنا پروفٹ لیں گے کہاں تک اس کو اپنے پاس رکھیں گے یعنی کہ ٹارگیٹ کیا ہوگا یہ بھی ہم کو ٹیکنیکل انالیسز بتاتا ہے جو کہ صرف ٹیکنیکل انالیسز کی وجہ سے ہی پوسیبل ہے باقی کوئی بھی چیز ہماری اس چیز میں مدد نہیں کر سکتا دوستو ٹیکنیکل انالیسز کی پاور کی بات کروں تو ٹیکنیکل انالیسز نے اسٹوک مارکٹ کو سمجھنا اتنا ایڈوانس کر دیا ہے کہ ہمارے سامنے سے بہت سارے اگزامپل ہیں کہ کمپنی کے اندر کام بعد میں ہوا لیکن ٹیکنیکل انالیسز نے اور اسٹوک کے پیرائیز نے کام پہلے کر دیا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کسی کمپنی کے اسٹوک کا پیرائیز نورملی کام کر رہا تھا کمپنی بھی نورملی جیسے کام کرتی ہوئے آ رہی ہے ایسے ہی کام کر رہی تھی اچانک سے اسٹوک کا پیرائیز اوپر جانے لگا اور ٹیکنیکل انالیسز نے کہہ دیا کہ یہ اسٹوک اوپر جا رہا ہے اسے خرید دو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی کے اندر تو کچھ ایسا ہوا نہیں اچھی نیوز کی وجہ سے اسٹوک کا پیرائیز اوپر جاتا ہے لیکن ابھی تب کوئی نیوز نہیں آئی ہے کوئی خبر نہیں ملی ہے کہ یہ اسٹوک کا پیرائیز اوپر کیوں جا رہا ہے کمپنی میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن پھر بعد میں جا کے معلوم پڑتا ہے کہ اس کمپنی کے ساتھ میں کچھ اچھا ہو چکا ہے جس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا یا تو اس کمپنی کی کسی کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے یا دادہ پروفٹ کمالی آئے کچھ بھی ہو سکتا ہے پوزیٹیو نیوز اس کی بعد میں باہر نکل کے آتی ہے لیکن تیکنیکل انالیفیز اور اسٹوک کا پیرائیز پہلے ہی ہم کو بتا دیتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے اچھا اس اسٹوک کو خرید لو اس کی پیچھے کی وجہ کیا ہے دوستو اس کی پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے بھی انٹیلیجنٹ انویسٹر بھرے بڑے ہیں جن کا کام ہوتا ہے اس انویسمنٹ کرنے کا جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں جن کے پاس پوری ٹیم ہوتی ہے جن کو اندر کی ساری خبریں معلوم ہوتی ہیں اور ان کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس کمپنی کے ساتھ میں اچھا ہو چکا ہے انسائیڈر نیوز ان کے پاس ہوتی ہے وہ پورا فنڈمنٹل پر فوکس کرتے ہیں تو جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی کے ساتھ میں کچھ اچھا ہو چکا ہے تو پہلے ہی سٹوک کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ سٹوک کو خریدتے ہیں تو ان کا یہ ایکشن ہمیں سٹوک کے پرائز میں دیکھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹیکنیکل انالیسٹ کرتا ہے کہ سٹوک کا پرائز اوپر جانے والا ہے خرید لو تو نورمل سی اس کے پیچھے کی جو لوجک ہے وہ یہی ہے کہ انویسٹر کو پہلے ہی معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس کمپنی کے ساتھ میں اچھا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے ایسے ہی بہت سارے ایکزامپل دوستو ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ کمپنی ٹھیک تھاک تھی سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن اچانک سے ہی ٹیکنیکل انالیسز نے بول دیا کہ یہ سٹوک بیکار ہے اسے خریدنا نہیں اسے دور رہنا اور پھر بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ وہ کمپنی بیکار ہو گئی بند ہو گئی بین ہو گئی کرپٹ ہو گئی ایسے بہت سارے ایکزامپل ہمارے سامنے ہیں جیسے کوفی کیفے ڈے ٹیکنیکل انالیسز میں جانتا ہوں اس کے جو مالک ہے انہوں نے سوسائیڈ کر لیا تھا لیکن ٹیکنیکل انالیسز نے پہلے ہی ہم کو بتا دیا تھا کہ اسٹوک بیکار ہے منتھلی چارٹ کے اندر ٹو ہنڈرڈ موونگ ایوریج کے نیچے آ کر کے ٹیکنیکل نے ہم کو بتا دیا کہ اسٹوک بیکار ہے ایسے ہی پیٹیم کے ساتھ میں بھی ہوا نوکیا کے ساتھ میں بھی ہوا یس بینک کے ساتھ میں بھی ہوا تو ایسے بہت سارے ایکزامپل ہمارے سامنے ہیں جہاں پر کمپنی بند ہونے سے پہلے ٹیکنیکل نے بتا دیا اسٹوک کے اندر کچھ نہ کچھ گربڑی ہے تو بات کو اس طرح سے سمجھئے کہ اسٹوک کا پیرائز دب ہی اوپر جاتا ہے جب بڑے بڑے انویسٹر اس کو خریدنا شروع کرتے ہیں جب بڑے بڑے انویسٹر شروع کرتے ہیں خریدنا تو اسٹوک کا پیرائز اوپر جانا شروع کرتا ہے اور ٹیکنیکل انویسٹر ہم کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پر اس ٹائم پر کیا ہو رہا ہے اور پہلے ہی ہم کو وہ کنفرمیشن دے دیتا ہے دوستو میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں ٹیکنیکل انویسٹر کی تو آپ اس طرح سے سمجھئے بڑے بڑے انویسٹر بڑے بڑے ٹریڈر اور بڑی بڑی کمپنیاں یہ سب لوگ اس اسٹوک کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں کیا کر رہی ہیں ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس ساری کی ساری چیزیں دوستو آپ کو ایک سکنڈ کے اندر چارڈ کے اوپر ٹیکنیکل انویسٹر کی مدد سے معلوم پڑ جاتا ہے اگر آپ ٹیکنیکل انویسٹر کو بہت اچھے سمجھتے ہیں تو تو ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ اسٹوک اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے ایک جگہ پر رک گیا ہے ان ساری چیزوں کو سمجھ کر کے آپ ٹیکنیکل انویسٹر کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں جس سے آپ کے لئے بہت ساری آسانیاں اسٹوک مارکٹ میں بھی ہوں گی کرپٹو کرنسے میں بھی ہوں گی اب بہت ساری لوگ سوچتے ہیں کہ ٹیکنیکل انویسٹر صرف ٹریڈنگ کرنے والوں کے لئے ہوتی ہیں جو کچھ دن کے لئے یا کچھ ٹائم کے لئے اسٹوک خریدتے ہیں بیچتے ہیں ٹریڈنگ کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ لونگ ٹم میں ہم کو صرف کمپنی کی جانکاری لینے چاہیے مطلب کہ فنڈیمنٹل انالیسٹر دیکھنا چاہیے یہ ساری چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ ٹیکنیکل انالیسٹر جتنے اچھے سے لونگ ٹم میں کام کرتا ہے اتنے اچھے سے شوٹ ٹم میں نہیں کرتا اس کو بھی میں آپ کو کسی اور دوسری ویڈیو میں ایکسپلین کر کے بتاؤں گا اب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ٹیکنیکل انالیسٹر اچھلی ہوتا کیا ہے اس کی پاور کتنی ہے چیزوں کو اگر آسان کرنا ہے تو ٹیکنیکل انالیسٹر ہم کو سیکھنا ہی پڑے گا سیکھنا کہاں پر ہے تو دوستو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک کورس فری آف کورسٹ جو ہمارے اس یوٹیوب چینلر کے اوپر ہے جس کا نام ہے چارٹ ایکسپرٹ ٹیکنیکل انالیسٹر دوستو میں لمبے ٹائم سے سٹوک مارکٹ کے اندر اور کرپٹو پرنسی کے اندر کام کر رہا ہوں اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو میں نے ابھی تک بہت کچھ سیکھا ہے میں نے مہنگے مہنگے کورس لے کر کے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں اور بہت سارا ایکسپرین بہت سارے چارٹ دیکھنے کے بعد جو چیزیں مجھے معلوم پڑھی ہیں ان ساری چیزوں کو میں نے اپنے اس کورس کے اندر ڈالا ہوا ہے اس کورس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی آسان زبان میں ہے لمبی لمبی ویڈیو میں آپ کو دکھائے دے گا کیونکہ دیکھو میں بھی ایک عام انسان ہوں اور میرا جو بیشن ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگوں تک جن کو بہت زیادہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ انویسمنٹ ٹریڈنگ یہ ساری چیزیں ان کے لئے چیزیں بہت دیسکلز ہیں ان کے لئے آسان بنانے کے لئے میں نے یہ سارے کورس بنائے ہیں تو میں بھی ایک عام انسان ہوں اور میں بھی چیزوں کو تھوڑا ایکسپلین سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ بھی ایکسپلین سے سمجھاؤں تو لمبی لمبی ویڈیو آپ کو وہاں پر ملیں گی کچھ ویڈیو ایک آدھا گھنٹے سے اوپر کی بھی ہیں کچھ ویڈیو دس منٹ کی بھی ہیں پندہ منٹ کی بھی ہیں اس طرح سے آپ کو مل جائیں گی لیکن پر آپ کو مل جائیں گی دوستو جو چیز ضروری ہے میں نے صرف وہی وہاں پر ڈالا ہے اگر ٹیکنیکل کی بات کی جائے تو ٹیکنیکل انالیسز کے نام پر بہت ساری چیزیں ہم کو مل جاتی ہیں لیکن جو چیز ضروری ہیں جو آپ کے لئے کافی ہوں گی اور آپ کو پروفٹیبل بنانے کے لئے کافی ہوں گی وہی چیز میں نے وہاں پر ڈالی ہیں باقی میں نے کوئی اور چیز وہاں پر نہیں ڈالی تو بیسیکلی اس سارے کورس کے اندر میں نے بات کی ہے کہ ٹیکنیکل انالیسز ہوتا کیا ہے ٹیکنیکل انالیسز کی کچھ اچھی اور کچھ بری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس ویڈیو کے اندر اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ بولیش بیرش کیا ہوتا ہے کینڈالیسٹک کیا ہوتا ہے کینڈالیسٹک پیٹن اور چارٹ پیٹن کیا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے بریک آؤٹ اور برینگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے اس کے بات میں نے وہاں پر کی ہے اور اپ ٹرینڈ اور ڈاؤن ٹرینڈ کس طرح سے کام کرتے ہیں سائیڈوی ٹرینڈ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ بھی میں نے وہاں پر کور کیا ہے پورا اور وہاں پر میں نے بہت سارے انڈیکیٹر جو ٹیکنیکل انالیسز میں یوز ہوتے ہیں میں نے نہیں کیا ہے میں نے صرف اور صرف دو انڈیکیٹر آر ایس آئی اور موونگ ایوریج جو پرفیکٹلی آپ کو گائیڈ کر دے گی پیرائیز ایکشن اور پیرائیز بیہیور کو سمجھانے میں فل سپورٹ اور آپ کی پوری مدد کرے گی صرف میں نے دو ویڈیو وہاں پر ڈالی ہوئی ہیں انڈیکیٹر کی بھی جس کی مدد سے آپ یہ جان جاؤ گے کہ اس ٹرینڈ کو کھریدنا کب ہے پھر میں نے وہاں پر آپ کو بتایا ہے کہ اس ٹرینڈ اگر نیچے گرنے لگے تو اس ٹرینڈ کہاں لگانا ہے اگر اس ٹرینڈ اوپر جانے لگے تو پروفٹ کب بھگ کرنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے اپنی ان ویڈیو کے اندر ڈالی ہوئی ہیں آپ کو میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی کچھ میں نے ان ویڈیو کے اندر بتایا ہے نہ تو آپ کو کسی کتاب میں ملے گا نہ کسی کی ویڈیو میں ملے گا نہ آپ کو کسی کے کورس میں ملے گا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بہت لمبے ٹائم سے چارٹ کو اس ٹرینڈ کے پیرائیز کو سمجھتا ہوا آرہا ہے وہ ہی ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے وہ ہی ان چیزوں کو جانتا ہے لیکن ایکسپلین کرنے کا طریقہ جو میرا ہے وہ بہت تھوڑا سا سلو ہو سکتا ہے لمبی لمبی ویڈیو میں ہو سکتا ہے لیکن جو میرا مشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے ایسا نہیں کہ میں فاسٹ فاسٹ بتا کر کے کچھ ہی منٹوں میں اپنی بات کو ختم کر دوں اور اس کے بعد آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے کہ میں نے آپ کو بتایا کیا ہے ساری پریکٹیکل اور ایکزامپل میں نے وہاں پر آپ کے سامنے رکھے ہیں اور دوستو جب آپ ان چیزوں کو دیکھو گے سمجھو گے تو ایک بار میں ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایکچولی پرائز کیسے کام کرتا ہے اور نیکس ٹائم سے آپ اس کو یوز کرنا شروع کر دو گے تو دوستو ٹیکنیکل کے ساتھ ساتھ فنڈرمنٹل بھی ضروری ہے اور اس کی ویڈیو بھی ہمارے چینل کے اوپر آ رہی ہیں تو آپ لوگوں کو اگر ٹیکنیکل انالیسیس سیکھنا ہے تو آپ جائیے ہمارے یوٹیوب چینل پر اور وہاں پر پلے لسٹ میں آپ کو چارٹ ایکسپرٹ ٹیکنیکل انالیسیس کے نام سے پلے لسٹ مل جائے گی وہاں پر کلک کرنا ساری ویڈیو وہاں پر ایولیبل ہیں آخر میں آپ سے ایک ہمبل ریکویشٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھوننا ہے کچھ بھی آپ کا کوشن ہوگا تو آپ مجھے کومنٹ میں یا میری اسٹاگرام آئیلی دی گئی ہے وہاں پر آپ پوچھتے ہیں تھینکیو تھینکیو سو مچ